سلام علیکم آپ جو گوانا مجھے گوانا اندارہ میں یہ نہیں کروں گا اس بار میں یہ نہیں کروں گا اس بار میں یہ نہیں کروں گا اے آپ ادارہ انجام کیا اس بار میں کوئی مشکل نہیں اپنے اس بار میں کوئی مسئلہ کیا پیشکل پہ ایروای کی کتنا لوگیں ایروای کے چیزی جے عاون ہے صرف الزام لگانا اس وجہ سے کہ ہم نے کچھ منتخب لوگوں کو مرضی کی سیٹیں نہیں دیں ہم سیٹیں نہیں دیں گے میں آج ایک شد پہ جانے لیا رہا ہوں کہ آپ آئیں میمبر بنیں اس کلپ کے واپس آپ سب سسپنڈ ہو چکے ہیں پھر میمبر بنیں اگلے ساری لیکشن لڑے اور اگر ہمت ہے جیت لیں ارشد میں ہمت تھی انہوں نے کہا جی برا منتخب نہیں جیت چار لوگ نومنیت ہوئے تھے اس کی لابنگ ہے کہ باقی لوگ سرندر کر گئے it is called lobbying this is politics i will request all the members of this club we are not going to bend down and not this time we will not bend down i don't care who is in that club and who is running the club i don't care nobody will bend down if anybody bends down i will leave the club first we will not bend down we are not going to say sorry this time because we are not wrong اور میں بور شکردار ہون دوستوں کا جو ان اداروں سے انسلیخ ہیں اس کے باوجود یہاں کھڑے election بھی لڑے only because they know what's right and if this is right please follow me کوئی ای آر ویперوی نہیں گیا میں نے کسی کو ایک فون نہیں گیا مجھے کتنے لوگی نے منی کتنے لوگی نے میرے nouنبر ہیں پوچھ لیں اب سب ممبہ ہے کتنے لوگی میرے numbrر ہے کوئی مجھ جانتا تک نہیں میں نے کسے قبضا کیا ہاں اج کسے لڑکے دوستے میں ان کو کہہ رہا ہے و احضر راہے تو عاقرaut ان میں سے جانتا کون ہے میں نے کسی پر formulائے کہ ای آر وی ک lawsuits کھڑے ہو. This is just a blame game. عزت اللہ دیتا ہے. اگر اللہ نے عزت دی ہے ایر بھائی کو اس لیڈ پہ تو عزت اللہ دیتا ہے. آپ نہیں دیتے ہیں. اور ٹیلی ویشن کو عزت ویور دیتا ہے جو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا گیا اور مجھے دیکھو اور وہ نہ دیکھے. پلیز تھوڑا سکت گروہ اپ کریں. We're all journalists. We all work hard. It's raining. It's thunderstorms. It's hot. It's cold. We're all out on the streets. we're all the same. آپ بھی وہی کرتے ہیں جا ہوں کرتے ہیں. جگڑا کس بات ہے. ہم کوئی ہم کوئی پریبیلیش لوگ نہیں ہے. We've all come hard work. Everyone's done hard work. اور جسی ساہی ساہی ساہم نے کہا ہم رپریسین کرتے ہیں community کو ہم رپریسین کرتے ہیں community کو. We're not the community leaders. We represent. So represent them in the positive manner. Let people not laugh at us. There are many people today who are laughing at us. And I know many people here who are enjoying it. ہم رپریسین کرتے ہیں. وہاں سے لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ سر یہ ہو رہا ہے. مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی. اب یہاں سے وہاں خبریں جا رہے ہیں کہ سر یہ ہو رہا ہے. سر یہ چار نہیں آئے. وہ چار وہاں نہیں آئے تھے. اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی. جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں عزت اللہ نے دے بڑساہب چاہتے تو سوہاں بھی ہو سکتے تھے. یہاں کھڑے ہیں. سر ایک پوائنٹ کلیر کر دوں کہ میں کسی کو یہاں میں کوئی لوگنگ نہیں کی میں نے کسی کو فون نہیں کی ہے ہر بندین اپنے ایک شخص خود لڑا ہے اور خود جیتا ہے من رئی روالے ہیر رہنگ ہے اور ہم ہے جب ہم رہن میں چانلل کا سفر ہوتا ہے میسو لاعرمانہ نہیں سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکریہ دا ہوں کہ یہ س informations کی دین چاڑی ملک کے کونے کونے سے ایک جگہ پہ ایک چاڑے ہونا آپ نے ایک چیز کا ثبوت دیا کہ جنرلسٹ جو ہے وہ بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور یہ یہ کام کو پہلی دفعہ بہت ساتھیوں نے بتایا کہ آٹھوے سال میں سلسل جب ہم اتنا سارا کریڈٹ لے گئے کہ سات سال انتہابات کراتے رہے تو ہمارے کوئی ساتھیوں نے آٹھوے سال علیدہ گروپ بنا کر حالف دے دیا تو میرا حال ہے کہ باقی ساتھیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا پروسیس اوپن تھا وہ بھی اپنے کازدہ جمع کراتے اگر یہاں پہ نواز مجید نے الیکشن لڑ کے ہارا ہے تو کوئی اور میں نام لیے بغیر کہتا ہوں وہ الیکشن لڑتے ہارتے یا جیتے ان کا مقدر تھا لیکن ہم نے اس چیز کو فنڈیم کرنا ہے میں نتائشہ کی بات سے پوری طرح سے اگری کرتا ہوں کہ ہم کمینتی لیڈر نہیں ہیں یہ جو حرکتیں ہیں کہ کمینتی یا پولیٹیکل لیڈرز میں ہوتی ہیں کہ اگر ایک ڈڑانی ہے تو اس کے ساتھ طالب بھی اپنے لیڈرز سے لگا کے اپنا لیڈا بنا لیا ہم جنرلیسٹ ہیں ہاں تنظیمی ہونی چاہیے ہم پاکستان پریس کلپ ہیں ہم سے پہلے پاکستان جنرلیسٹ اسوسییشن ہیں اور ہمارے بعد ایک اور پنی ابجو اور بھلی ہم نے دل سے تسلیم کیا ہم نے لوگ تھے ہم نے دل سے تسلیم کرتے لیکن انہوں نے پاکستان پریس کلپ بھی یوز کیا جس کی مجھے افسوس ہے کہ انہیں آنے والے دنوں میں بڑی پریشانی اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا انہیہو وہ کوئی نہیں ہم دوست ہیں ہم نے ایک ہی جگہ پر کام کرنا ہے وہ چیزیں ساری ساتھ سیں گے انچانا دوست سکر چاہیں گے کمیل بیٹھ کے باتے ہوتے ہیں وہ دیفینیلی وہ میرٹ بھی ہوئیں جیسے آپ سارے دوست کہیں گے ہم نے سامنے بیٹھیں تو اس میں چیز کا بسور ہوگا بھولی کیونکہ ہر انسان نے آخر پولے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہمار کا حساب دینا ہے تو میں خاص طور پر زندابر صاحب کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے مضبوط ایمان کے ساتھ اور بڑے خوصلے کے ساتھ ان لوگوں کی اس گروپ کی طرف سے آنے والی مختلف چیزوں کو بری فیز کیا اور اصولوں کا ڈٹے رہے ہیں بات ساری اصول کیا ہے کہ جو چیز ہے میرا کام ہے لیکشن کروانا میں نہیں لیکشن کروانا کوئی نہیں ہے ساتھ ہے یہ ہے وہ ہے وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے آپ اس کو ڈٹیں یہاں پہ میرے دو پیشنوں بھی موجود ہیں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا افیاز بھشور صاحب کا کہ اتنے زیادہ مشروف ہونے کے باوجود یہ جتنا ہمیں ٹائم دیتے ہیں بہت سارے اختلافات کے باوجود جس طرح ہمارے ساتھ چلتے ہیں میں نہ صرف میں بلکہ میرے جتنے بھی میمبرز ہیں یہ سارے آپ کے مشکور ہیں اور ہم اور ہم چاہیے کہ آپ صدر نہ ہونے کے باوجود بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ چلیں اور اس کلپ کے سفر کو مزید آگے لے کے جائیں اور ایک اور خوشی کی بات ہے کہ تو یا تین سالوں کے وقف کے بعد ہمارے بانی صدر جو سب سے پہلے پاکستان پریس کلپ کے صدر بنے تھے دوزار نو میں وہ بھی آر ہمارے سامنے موجود تھا کیسر امام صدر جنہوں نے ہمارے کلپ کا آئین لکھا اور اتنے جمہوری امسان ہیں کہ میرے ساتھ بہت سارے اختلافات ہوئے ہیں اختلافات کے لئے انہوں نے علاقہ سے یہ نہیں کہا میرا آئین دے دو خموش ہوگے پیچھے بیٹھ گئے جس دن یہ بہت سارے لوگوں کو اپنا خامل ہوا بنا لیں گے مجھے ایک آئل کر لیں گے میں پیچھے ہو جاؤں گا تو یہ جمہوری امال ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اپنے آپ کو پڑا لکھا اور کمیلیٹی کا اہم بے بر سمیتے ہیں آپ خرابی کرنے والوں کو سمجھایا کریں میں غلط ہوں مجھے سمجھائیں کسی اور نے غلطی کیا اسے سمجھائیں مجھے کسی نے ٹھیک کیا اور جس نے غلط کیا دونو اچھا گلے مل لو کوئی گل نہیں کوئی ہم نے ترقی کرنی ہے ہمیں آگے چلنا ہوگا پاکستان پرس کرنی کی ویب سائل مجھبود ہے اس پر ہر چیز ہے کسی نے دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں ہم ابھی پاکستان ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے چیف منیتر صاحب سے بریٹیش پاکستان پہلی دفعہ ملے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا سیکٹری یا صدر کوئی اپنے طور پر گیا کیلہ ہی جا کے ملاتا تھا لیکن اس صفحہ ہم نے یہ روایت آلا کہ پوری کبھی نہ جائے گی اور سارے ملیں گے اس سے ہمارا بکار بھی بنا دل ہوا انہیں بھی اچھا لگا اور ہم کوشش کریں گے ان روایات کو آگے چلاتے رہیں میرے جو بزنس کمیونٹی سے دوست ہیں آج اسدیق صاحب ہیں کبرشاہ صاحب ہیں اور نجیب صاحب ہیں مزار بوگل صاحب ڈیڈ فورڈ سے آئے ہیں اور میرے اپنے سیاسی دوست سارے کیونکہ سیاسی دوستوں کے نام لینا اسے ہی ہوتاک نے فیور دیتی ہے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں اور کمیونٹی کے سارے لوگوں کا بھی مشکور ہوں میری خواہش ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور آج اگر یہ دویں الیکشن ہے تو ہم نووے الیکشن میں بیش کریں انشاءاللہ شکریہ 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 ممبر خامن نام نہیں نا ٹونا انہوں نے ٹون لیا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور سارے دوستوں کا شو لیا میں نے آج کی ہیلپ نہیں کی اپنی ہیلپ کی ہے کیونکہ یہ میری کمیونٹی کے لوگ ہیں تو میری آپ کرنے کمیونٹی کے آپ کرنے جی یہ میری کمیونٹی کے لیے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صرف ایک ضرورت ہے جس کا میں مومین صاحب نے خانستور پر ذکر کیا تھا اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک آئین بنایا تھا ہمیں چاہیے کہ ہم اس آئین کے مطابق چلیں اگر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو ریزلٹ وہی ہوگا جو آج دیکھا آپ نے کہ کہیں کوئی حضور نہیں ہے کوئی اس لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اگر ہم کسی خاص آئین کو لے کر آگے بڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اتفاق رہے جو ہے یہ از حد ضروری ہے بہت ہی زیادہ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اصول کی بنا پر ایک دوسرے سے اگر اطلاف کرنا بھی چاہیں تو کسی اصول کی بنا پر ہونا چاہیے وہ ذاتیات کی وجہ سے نہیں آنا چاہیے میرے کسی سے اطلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص میرے لیے پورا ہو جائے ذاتی معاملات اس میں نہیں آنے چاہیے میں سب لوگوں کو مغاید بات بتا ہوں جو جیت گئے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ سب کچھ جمعوری انداز سے جہے ہیں اور اگر یہ جمعوری انداز سے جانی رہا تو انشاءاللہ یہ پاہ آتے کریں شکریہ 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 دیکھتے رہیے